موسیقی یہاں پہ جب مجھے کہتے ہیں کہ میں اندر امبہ جیسی ایک نئی اندر امبہ ہوں یہ ہلکی بات نہیں ہے بہنوں اور بھائیوں یہ ہلکی بات نہیں ہے جب آپ ایسے کہتے ہیں تو مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کیونکہ آپ اس محلہ کو یاد کر رہے ہیں جو چالیس سال سے پہلے ہی گزر چکی ہیں شہید ہو گئی دیش کے لیے انڈیس سو چوراسی میں آج ہم دوہزار تیس میں ہیں لیکن آپ ان کو شردہ کے ساتھ شردہ پور وقت پریم کے ساتھ یاد کر رہے ہیں اور آپ ابھی بھی آشا رکھ رہے ہیں کہ ان کی طرح کوئی آپ کی مدد کرے کیونکہ وہ ایک ایماندار نیتا تھی اپنی دیش کے لیے سمرپت تھی اور آپ کے بھوشے کے لیے سمرپت تھی تو جب آپ ایسا کہتے ہیں تو میرے مند میں ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نہ جھوٹے وعدے کر سکتی ہوں نہ جھوٹی باتیں بتا سکتی ہوں اور آپ کے سامنے جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو ایمانداری سے میں سچ بولنا چاہتی ہوں اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں جس میں آپ کی بھلائی ہے اسی لیے آپ نے سونیا اممہ کا نام بھی لیا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پردیش کو بنانے میں ان کی بھومے کا بہت رہی میں ان کی بیٹی ہوں یہاں اگر آپ کے سامنے کھڑی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ نرنے انہوں نے پوری ذمہ داری سے لیا اور وہ بھی آپ کے لیے آجیون سمرپت رہی اپنی ذمہ داری کو سمجھئے جو پارٹیاں آپ کو بتا رہی ہیں ان کو پرکھئے پڑھئے دیکھئے کانگریس پارٹی کیا کہہ رہی ہے آج یہ ہیدرباد کا یوتھ ڈیکلیریشن کیا گیا یہ آپ کے سممہ آپ کا سممان ہے کہ ہم آج یہ ڈیکلیریشن کر رہے ہیں اور ہم سب نیتہ یہاں بیٹھے ہوئے سب جو یہاں موجود ہے اس ڈیکلیریشن کے لیے آپ کے پرتی جواب دے بنیں گے اگر ہماری سرکار بنے گی پانچ سال بعد یہ کام نہیں کیے گئے تو ہمیں نکال دینا کیونکہ آج اگر ہم سب یہ اس منچ میں بیٹھے ہیں تو آپ نے بٹھایا ہے آپ نے بٹھایا ہے اور اس کا احساس ہم سب کے دلوں میں ہونا چاہیے اس یوتھ ڈیکلیریشن میں یہ کہا ہم نے کہ اندولن میں شہید پریواروں کے لیے شہیدوں کے پریواروں کے لیے ایک سگر سے کو ضرور سرکاری نوکری ملے گی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہیدوں کے ماتا پتا یا ان کی پتنیاں کو پچیس ہزار روپے کی مانسک پینشن دی جائے گی ہنگامہ ٹائمز کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے ہنگامہ ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک بٹن پریس کر اپنی پرتیگریہ ہمارے کمنٹ باکس میں دینا مجھے